پورا معاملہ شراوستی جنپت کے سیوکت زلہ اسپتال بھنگا کا ہے جہاں پر ایک مہیلہ کی موت کے بعد پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کٹا آپ کو بتا دے کہ مریتکہ چاندی دیوی سرسیہ تھانا چھتر کے احلات نگر مرتحوا کی رہنے والی تھی مہیلہ کا سواست خراب تھا پریجن سرسیہ کی کسی پرائیوٹ نرسنگ ہوم میں مہیلہ کا علاج کروا رہے تھے مہیلہ کے حالات میں صدار نہ ہونے سے پریجن سلہ اسپتال لے کر پہنچے تھے جہاں مہیلہ کی موت ہو گئی جس کے بعد مریتک کے پریجنوں نے اسپتال میں جم کر ہنگامہ کٹا پریجنوں کا آروف ہے کہ ڈاکٹر کے دوارہ پیسے کی مانگ کی گئی پریجنوں کے دوارہ پیسے نہ دینے پر ڈاکٹر کے دوارہ غلط انجیکشن تتہ غلط علاج کیا گیا جس کے قارن مہیلہ کی موت ہو گئی پریجن مریتک کے شوکو لے کر چکا جام کرنے والے تھے تب ہی اپر پولیس ادکشک کیشف چندر گو سوامی سمیت بھاری سنکھیا میں وہاں پر پولیس پہنچ گئی جس نے نیائے کا آشواسن دلائے پولیس نے شوکو قبضے میں لیتے ہوئے پوچپارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور پولیس اگریم کارواہی میں جھٹ گئی ڈاکٹر کی موت ہوئے پریجنوں نے لاپروہی کا آروف لگایا ہے سر کیا ماملہ ہے یہ چاندینی دیوی وائپ آب مینٹو کیلئی ہے انہوں نے ریپن نہیں کیا اور پتایا کہ کمجوری ہے ان کو جلاز پتا لے جائے یہاں یہ لوگ لائے ہیں ان کا آروف ہے کہ اس میں لاپروہی بستی گئی ہے اس کے قرآن میں مزد ہو گئی ہے پھر اس سمبند میں جاکٹروں کی ٹیم اس میں جانچ کرتی ہے جلازی کاری مہوزے کو سمبودیس پر اپنا پس انہوں نے دیا ہے اور پولیس اس کا پوچپارٹم کروا رہی ہے جو بھی جانچ میں دوسی پایا جائے گا اسے خلاف بیتھانی کاروائی کیا نام ہے آپ کا کہاں رہتے ہو آپ ہم آلان نگر ملتی ہوا رہی تھے کیا نام ہے آپ کا مینٹو گری جلاز پتال میں کیا گھٹنا ہوئی ہے آپ کا ساتھ سوئی لگائے دیں کو جانے کون دبائی لگائے دیں کی مر گئی جو ہونا ہے مرتا کون ہے آپ کی ہمارو وائپ ہیں وائپ ہیں کیا مر ہوگی ان کی 38 38 38 سال کے ہیں کیا نام ہے ان کا چاننی ریبی کتنے بجے آپ لائے تھے لگ بھک دس بجے پہنچی ہیں دس بے پہنچی ہیں کون سے ڈاکٹر دیکھے ہیں ڈاکٹر کے نام نہیں جانی تھے ہم کیا کون ڈاکٹر ہوئے کیا ہوا تھا پورا گھرنا بتائیے ہم پہلے سرسی آپ نے لے کے گئے ہیں تو ہوا ہلکا پھولکا ڈرد رہا تو میں نے ڈاکٹر کہیں کہ لے جاؤں ان کا ہوا دیکھائے جو 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 نا ہے جل آسپتال تو آپ پہنچی ہیں خود کی گاری رہی ہم نے لے کے چلو بھئی آئی ہی 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 چلو ان کا جو نا ہے بڑیت دکھائے دین جائے تو ہی 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 لے کے آگا جو نا ہے تب سے کمن کا دوائی کی ہن بولت چالت آئیں نیک نیک آئیں ہی 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 دوائی خالی پیسہ نہیں دیا نا یہ جیسے خالی بھوا ہے پیسہ مانگ کی گئے مانگ کین لیکن ہم کہا ساہب کائد ایک دوائی کرو جو نا ہے لیکن دوائی پیسہ مانگ کی گئے پیسہ مانگ ڈاکٹر ہم ڈاکٹر کا بتائی بہ ہم چینی تھے وستقلیا سے تو چنٹا ہے ہم سے کہیں ہم سے کہیں کہ خرج کری ہو تو نیک سے دوائی ہو جائے انہائی کہیں کہ ہم اکتہ لیا بھائی جو نا ہے لیکن اب ہم لوگ جیسے پیسہ رکھے نا ہے ہم کہا ساہب دوائی نہیں کیا جائے جون کہا جائے تون دیا بھائی ایک بات جو نا ہے اگٹنا کی نہیں ہے کوئی دھمکے بھی دی گئی ہے دھمکے دی نہیں ہے کہیں ہم ناکری ہمیں نائی بھوک ہے ہم زیادہ ہو بنی ہو جب تنی ہم بولے لائے کہ میں نے کہا کیوں آپ اکسیجن لگاؤ جو نا ہے کہیں نہیں اکسیجن ہم نے نائی ہے اکسیجن ہم نائی لگائی تھے زیادہ ہو بنی ہو تو ہم گولی مار دے تمہیں ہم ناکری نائی مہائیت ہے سب ایمیرجنسی وارڈ میں ایک مہیلہ کی موت ہوئی ہے کیا ہے پورا ماملہ جی ایمیرجنسی وارڈ میں علاج کے دوران ایک مہیلہ کی موت ہوئی ہے کیا ہے پورا ماملہ اچھلی ایک مہیلہ صبح یہاں پہ آئی اور جب وہ یہاں پہ آئی اس میں وہ بیوہوسی کی ہرک میں تھی اور اس کا بی پی اور پلس دکھا گیا تو بی پی جو ہے ریکارڈی بل نہیں تھا پلس بھی اس کا فیل پلس اس کا فیل نہیں ہو رہا تھا تو اس میں ڈیوٹی پہ ڈاکٹر ایس پی سائی تھے انہوں نے جو ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر ایلن پانڈک اس کے بارے میں رائے لیا کہ اس میں کیا کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس کا اگر پلس اور بی پی اتنا کم ہے تو ان کو دو بہتر نامت سائیل کی لگا دی جائے پھر انہوں نے دو بہتر نامت سائیل کی لگائی پھر ڈاکٹر پانڈے جی نے ان سے یہ کہا کہ ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کو یہ پرسانی کب سے ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ کل سے ہی ہوئی ہے اور ایسی ہی پرسانی پچھلے سال بھی ان کو ہوئی تھی تو اس کا جب پچھا دیکھا گیا پچھلے سال کا تو اس میں کوئی خاص چیز ایسی بیماری نہیں نگا جائے جسے کی ہم یہ اندازہ لگا پاتے کہ اس سمیں ان کو کیا بیماری ہے تو یہ ہوا کہ ان کا ایک سیٹی سکین کرا دیا گیا ان کو بلکونز کی بوتل لگی ہوئی تھی ساتھ میں ایک پیٹ کی دبا جو ہوتی ہے رینٹر وہ ان کو دیا گیا تھا اور ایک پریزنام مغرد کو دیا گیا تھا اس کے بعد سے ان کو سیٹی کے لیے لے جا رہے ہیں جا رہے تھے اسی پیچ میں ان کا دیہار دو گیا اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر کی لاپرواہی سے ایسا ہوا جبکہ ڈاکٹر ساہی نے صبح ہی راؤن لیا تھا پھر اس کے آدھے گھنٹ کے بعد میں نے بھی اس مریض کا راؤن لیا مریض کی پاس میں بیٹ کر کے اس کے سارے کنزیس کو سوچتا رہا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے ساہی بھی سوچتے رہے پانے بھی سوچتے رہے لیکن ہم لوگ کسی کنکلیون پر نہیں پہنچ پا ہے کہ ان کو آخر میں کس وجہ سے اس طرح کی اسٹیتی ہے اور اسی لیے سیٹی سکینڈ کرانے کی بات سوچی گئی لیکن سیٹی سکینڈ کرانے سے پہلی ان کی موت ہو گئی اور موت ہو جانے کے بعد مریض کی موت ہو گئی ہے تو اس کو آکشینڈ لگانے سے یا اس کو آر سوئی لگانے سے کچھ اور کرنے سے کوئی فیادہ تو ہوگا نہیں اس لئے ہم لوگیں کہ اب موت ہو گئی ہے اوکشین نہیں لگا جائے اس کو وہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں آکشین نہیں ہے جو بلکل نیا غارباد ہے کیونکہ آپ دیکھیں تو ہمارے وار میں کتنے مریض بڑھیں